گھٹکا بند ہونا چاہیے گھٹکا بند ہونا چاہیے گھٹکیے پہ بھیاں انہوں رہا ہے بڑے بڑے اعلان ہو رہے ہیں گھٹکیوں کے اوپر یہ ہو رہا ہے پولیس نے اتنے ٹن گھٹکا پکڑ لیا اتنے ٹن یہ پکڑ لیا اتنے ٹن یہ پکڑ لیا وہ میں کسی پہ تنسوس نہیں کر رہا لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بولیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سوانہ سچ ہے کہ غلط قرآن بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے انسانوں کو اور خاص طور سے ایمان ہو لوگو کہ ایمان ہو لو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دی کسی پر برہم کر کر کسی پر اعتراض کر کر ہم اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو سنے جاوید صاحب نے جو کہا کہ میں نشاہ حرام ہے نشاہ حرام بے شک اسلام میں تو حرام ہے اور شراب پینے والی کوئی جوہد اس کے بارے میں پوشا جائے کہ میں شراب کیا جی لے وہ بھی اب بتائیں گا کہ میں شراب حرام ہے تو پوشیں کہ میں کیوں پیتا ہے کیا کہ میری مجبوری ہے عدس کی پڑ گئی ہے تو نشاہ عوام کے اندر میں ہی جنتہ کے اندر ہم کو بیانت کرنے ہم مزیدوں میں بھول سنتے رہتے ہیں کہ شراب حرام ہے یہ فلانہ چیز حرام ہے یہ فلانہ چیز حرام ہے یہ سب سنتے رہتے ہیں مزیدوں کے اندر اگرمائی قرآن بھی یہ سب بیانت کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے جو جمعیدار لوگ بھی یہ بیانت سنتے رہتے ہیں تو قادری صاحب سے میری عدابن گو جانش ہے قادری صاحب یہ محب کو ہم کو بدلنا ہوگا اس کو ہم کو چین کرنا ہوگا اصل اس کا چین کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اورگابہ شہر کے اندر پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ نارے گاؤں کے اندر جتنی illegal جو illegal شرابوں کی دکان ہے بٹن ہے گانیا ہے یہ سب جو چڑھ رہا ہے سب سے پہلے پرشاسن کو پولیس کا ساتھ دیکھتے ہوئے پولیس کی مدد سے ہمارا جو ہے تو ہر پولیس ٹیشن کے اندر ایک پی آئے ہے تو اس کی جمعیداری یہ کمیٹی بنایا جائے تاکہ اس کو ہم کو جو ہے تو امت کے اندر اس کا تمام یعنی ہندو مسلم سیکھ کو سب کا فائدہ پوچھ سکے تو میں ایسے آپ سے عادی باز مجالس کرتا ہوں تو سب سے زیادہ ہم مہین اور اگابہ شہر کے دراب چلاتے رہتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے بٹن پلئر جو ہے ہر محلے میں ایک مسرت سے زیادہ تعداد میں ملتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے نوجوہ نومہ اکرام کی بھی ایک ٹیم نے جو ہے بڑی اچھی خاموش کوشش کی ہے میں وہ لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں ان سے ساتھ جا کے بیٹھا بھی ہوں وہ بھی اس پر اچھا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کو بہت ساری کامیابی بھی مل رہی ہیں اسی طریقے سے شراب کا مسئلہ ہے شراب کے پابندی کا مسئلہ ہے یہاں پترکارو کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر میری جانے تک معلوم آتا ہے شاید جو ہے دو ایسے سٹیٹس ہیں جہاں شراب بندی ہیں ایک جو ہے بیہار ہے اور ایک گجرات ہے لیکن پچھلے وقت میں ہم کو جو میریہ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی تو گجرات کے اندر گیارہ لوگ زہری شراب پی کر مر گئے جو حکومت خود کو شراب بند کر کر رہی بند کر آری جو سٹیٹ کے اندر کوئی سٹیٹ کے اندر گیارہ لوگ شراب پی کر مر جا رہے ہیں ایسی حکومت کو شرم نہیں آری پھر بھی بیغرتی سے بیٹی بیہار کی صورتحال بھی ویسی ہے وہاں پہ بھی شراب بندی کا بڑا فخریہ اعلان ہوا حکومتیں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ ہم مجھے شراب کو پاوندی لگا دی ہے ہمارے اس سٹیٹ میں ہمارے شہر میں جو ہے پاوندی لگا دی ہے اور پاوندی لگانے کے بعد وہاں پر دھڑے لے سے جو ہے شراب پک رہی ہے لوگ شراب پی رہے اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں پڑتی کہ جس کے پاس حکومت ہے وہ اپنی سٹیٹ کے اندر شراب بندی تو کر سکتی ہے لیکن شراب کی فیکٹیوں کو خون بند نہیں کر آ پاتی یہ بات سمجھ سے پڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھٹکوں کا ایک زہریلا نشہ جو ہے نوجوان پیڑی کے اندر پورے ملک میں چل رہا ہے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں کہ گھٹکا بند ہونا چاہیے گھٹکا بند ہونا چاہیے گھٹکیے پہ بیانوں ہو رہا ہے بڑے بڑے اعلام ہو رہے ہیں گھٹکے کے اوپر یہ ہو رہا ہے پولیس نے اتنے ٹن گھٹکا پکڑ لیا اتنے ٹن یہ پکڑ لیا اتنے ٹن یہ پکڑ لیا وہ حکومت گھٹکے کی فیکٹیوں کو چھالوں کیوں رکھنا جاتی ہے سوال تو یہ ہے نا اتنا آسان کام ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو ہے پولیس بھی جو ہے اپنی پیٹ تھپتہ پا رہی ہے کہ اتنا گھٹکا ہم نے حاصل کر لیا اتنا گھٹکا ہم نے پکڑ لیا اور پکڑ رہے ہیں کن کو غریب پانک کی دکان والوں کو غریب وہ ٹرک ڈرائیوروں کو اس کے اوپر محنت مزدوری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اور وہ لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا جو اپنی فیکٹریوں میں بھڑے آم دھڑے لے سے گھٹکا بنا رہے ہیں اور وہ فیکٹریوں بند نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے اکل گام نہیں کرتی لوگ تو ایسی پیٹ تھپتہ پا رہے ہیں کہ ہمارے کولے پر اتنا گھٹکا پکڑے گیا ہم نے گھٹکے جو پر اتنا کام کرتی ہے اتنا گھٹکا پکڑے گیا اتنا وہ پکڑے گیا اور اتنا بٹن پلوروں کو ہم نے گھرستار کرنے لگا ہے اب پڑے پڑے لگا آپ ایسا مس سمجھو کہ میں کسی پہ تنس کر رہا ہوں میں کوئی لوگ بڑے آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ تو میں بل رہا ہے ایسا مس کہ میں کسی پہ تنس کر رہا ہے ایسا مس سمجھو کہ میں کسی پہ تنس نہیں کر رہا لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سوانہ سچ ہے کہ غلط تو پھر وہ بولنا لی والد خادری صاحب یہ بولتے ہیں وہ میں ہاں بیٹھے ہیں قرآن کے وہ الفاظ کا تھوڑا سا ترجمہ مجھے یاد میں بتاتا ہوں کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں قرآن بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے انسانوں کو اور خاص طور سے ایمان والو کو کہ ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں تو ایسا بھی ہے اور شراب کے معاملے میں تو آپ کو یاد ہے کہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے واضد خادری صاحب آپ کو بہت اس کی تفصیلات اچھی طریقے سے جتنا میں نہیں سمجھا سکتا ہوں لیکن جب جو ہے اسلام کے اندر شراب پینے پہ پابندی لے اور جس ٹین جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب بند اب شراب کوئی نہیں پیا جائے گا تو صحابہ میں جو شراب پیئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے حلق میں انگلے دال دال کے اپنے پیٹ سے شراب پائے رکھا تو یہ اطاعت کا جذبہ تھا اور یہ اطاعت ہونا چاہیے تھے اور ایسی اطاعت مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے یہ اپنے لیڈروں کو لکھتے ہیں لیکن پریشانی یہ ہے کہ لیڈر خود اتنے جھوٹے ہیں وقتار ہو گئے ہیں کہ ان کی بات پر اعتماد کیا جائے ان کی بات پر بھروسہ کیا جائے تو کیسا ان کی پھر اطاعت کی جائے اطاعت کرنے کے لیے وہ کردار ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو لیڈر بننا ہے تو آپ کے اندر کردار کے گھن کو جگانا بنے گا بنپانا پڑے گا اور جب آپ نے لیڈر بننا لیکن تو مکاریوں کی لیڈرشپ کو جو ہے در کنار کرنا پڑے پھر میں گل رہا ہوں میں پھر تمس نہیں کرنا ہوں لیکن معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ لیڈرشپ کے خرابی بھی ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن شوشل میڈیا پہ تماشا چل رہا ہے معاشرہ خراب ترد قراب ہوتے جا رہا ہے شوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو ہم نے ہمارا رحمہ بنایا تھا وہ لنگا ناچ کر رہے ہیں لنگا ناچ کر رہے ہیں معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خراب ہوں گا کیوں گا خراب ہوگا کیوں نہیں ہم اگر وہ لیڈر جن کو ہم بولتے ہیں کہ ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں تم ہمارے لیڈر ہے اور جب وہ کہیں گے کہ میں بھی میرے زمانے میں دو دو لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ کرتا ہوں ایسے لوگ اگر کرتے ہوں گے ماضی میں تو اچھی بات ہے کر لیا ختم کرونا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ سمجھ رہے ہیں میرا خاصے ہاں جی تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں دو لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا تھا ارہ تو ماضی میں کیا کرتا تھا ہم نے درے سے پوچھے گیا نہیں پوچھے درے سے تو تم ماضی کی باتیں یہاں کیوں بتا رہا ہمارے کو اب اچھا انسان بن جا بھائی اچھا انسان بننے کے لیے یہ خون پسینہ ہم نے ایک کرے ہوئے یہ جو چہرے آپ کے ساتھ میں کچھ دکھ رہے ہیں یہاں پر یہ چہروں نے بہت محنتیں کی ہے اس کے لیے لیکن یہ نشا مقتبیان ہے اور نشا مقتبیان کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھڑکہ بن ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے اور گھڑکہ سو فیصد بن کرانا وہ طاقت آپ کے اندر ہے تو پھر بات کرنا اور اگر وہ طاقت آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر بات نہیں کرنا اور نشا مقتبیان کے لیے بہت بڑا نٹورک لگیں گا کیونکہ یہ نشہ مکت جب تک نہیں ہوں گا جب تک گورنمنٹ ہلیں گی نہیں اگر گجرات کے اندر کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں سے شراب کو جو ہے باؤن بند کر دیا اور وہ شراب بند نہیں ہوئی اگر اور اس کی ابواں وہاں سے اٹھ کے جو ہے جو ہے گورنمنٹ کے اوپر وزن نہیں دالیں گی اس کے اوپر اس کے اوپر پریشر نہیں بنائیں گی تو جب تک یہ نشہ مکت ہونے والا نہیں اور نشہ مکت کرنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ کے اندر خوف خدا جگانے کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب اطمومہ کی ایک ٹیم مسلسل جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے اور کچھ جگہ میرا بھی ان کے ساتھ جانا آنا ہوا ہے انہوں نے جو ٹارگیٹڈ لوگوں کو پکڑے ہیں جو بٹن پلیر ہے اب وہ اسطلاح بن گئی بٹن پلیر کی ایک صاحب بڑے صاحب نے بولیتے بٹن بٹن تو بٹن کی اسطلاح پڑ گیا تو وہ جو بٹن پلیر ہے ہم لوگ ان کے پاس گئے علماء اکرام نے ان کو اللہ کا خوف بتایا خوران کی کچھ آیتیں پڑی اللہ کے رسول کی صرف حدیث کے کچھ واقعات ان کو پیش کیے اور ان کو بتایا کہ ساری چیزیں تم کو جہنم کے خلیب لے پی جائیں ہیں زندگی جو تم کو ملیتی یہاں پر یہ زندگی تو تمہاری خراب ہو رہی ہو رہی ہے لیکن آخرت بھی آپ کی کوئی بہت زیادہ اچھی ہونے والی آج میں صاحب خان کٹھان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک شروعات کی کہ جو ہے نشامت ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ یہاں جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں واجد علی خادری صاحب واجد خادری صاحب ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا اس کے اوپر اصلاح معاشرے کے اوپر کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے ٹریکٹیکلی یہ میں تخریر کر رہا تخریر کے کامہ نہیں تخریر کے کامہ نہیں میں اسلام کرتا ہوں ان نوجوان علماء اکرام کو کہ انہوں نے کوئی اصلاح معاشرے کا پروگرام نہیں لیا کوئی اصلاح معاشرے کا پروگرام نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس ٹریکٹیکلی کام ہے اور وہ ٹریکٹیکلی کام اپنے اپنے جو ہے علاقوں میں اپنے شہر کے اندر بخوبی سے اور بہت اچھی دریقے سے انجام دے رہی ہے جناب صاحب خان پتھان صاحب ہمارے توس اور شہر اورنگباد کی ایک کے اندر ہے لیکن میں اپنی بات کی شروعات کروں اس سے پہلے یہ کہتا جہاں کہ جعوت قریشی صاحب نے جتنے تنس نہیں کیے ہے تو ان تمام کو ساتھ میں لیتے ہوئے اپنے پروگرام کی اور اس تخریر کو آگے لیتا ہوں تاکہ وہ باتیں ریپیٹ نہ ہو نشامتی اپیان شہر اورنگباد میں جماعت اسلامی ہند کا ایک ہمیشہ سے انوان رہا ہے نشامتی اپیان جمعیت انوائی ہند کا ہمیشہ سے انوان رہا ہے یعنی کہیں نہ کہیں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء اکرام دانشوران اس فکر کو لے کر گزشتہ کئی سالوں سے شہر اورنگباد کے مکڑوں کو پرچل فر رہے ہیں شہر کی قلیوں میں جا رہے ہیں یہاں تک کہ قبرستانوں کا تک سر میں کیا جا رہا ہے اور ایک شرمندگی والی یہ بات ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ نشا کرنے والے قبرستانوں میں بیٹھ کر بھی نشا کر رہے ہیں یہ دکھت بات ہے ہمارے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے آقا اے نامدار کی جانب سے کہ قبرستان جایا کرو موت یاد آتی ہے اور جب موت یاد آتی ہے تو انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈھالتا ہے لیکن جو قوم جہاں سے عبرت لینی ہو وہاں جا کر ہی اگر نشا کرے تو اس قوم کو عبرت منے گی کہا یہ سنجیدگی کا مطا ہے یہ فکر کا مطا ہے ہم کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا ہم کو اس بات کی فکر کو گہرائی سے پکڑنا ہوگا سری دینی نقصان نہیں ہو رہا ہے ہمارا سوشل نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا جو ہے تو ایکنومیکل نقصان ہو رہا ہے ہمارے اور ہمارے چاروں کا کام نہیں ہم سب کی جمعیداری ہے کہ ہمارے گروہ کے اندر ہمارے بچے کی چیزوں کے اوپر کس چیزوں کے اوپر جو ہمارے بچے کی چیز کا نشا کر رہے کہا جا رہے کہا آ رہے کیا ان کا مستقبل آپ ان پڑھائی کیا دے رہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ان کے پڑھائی کے مستقبل کی طرف دھیانی میں جائے رہے ہیں یہ چیز کا ہم پڑھائی کو دھیان دینے کے ہم سب کو بہت ضرورت ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور پترکار ساتھیوں کا بہت بہت بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہی سب لوگوں نے آ کر اس پڑھائی کو جو تو کمٹ کیا ہے اور اس کا پڑھائی کا سب سے زیادہ زیادہ یہ پڑھائی کا س owners جاتا ہے تو ہمارے پترکار بھائیوں کو جاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے جو یہ باتیں جو پھیلتی ہے میڈیا کے ذریعے سے جو باتیں چلتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو بھی پورا عالم پورا اورنگ بات پورا ناری گاہ میں بدلاؤ تو نہیں آئیں گا لیکن کہیں نہ کہیں تو بھی یہ چیز کسی نہ کسی کو تو بھی سمجھیں گی ہمارے جاید کنی صاحب نے اسے سے بتائے کہ ہم کسی کی داڑی کسی کی ٹوٹی کسی کی محبت سے کسی کو مار کے کسی کو پیار کے جاید کنی صاحب میں آپ کو ایک بات مدھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پیچھے میں اس کی تعلق سے ایک ادھا اٹھائے میڈیا کے ذریعے سے لیکن کچھ لوگوں میں اثر گرہ اس چیز کا کچھ لوگوں میں نہیں گرہ لیکن اگر ہماری آپ کی ادھر انہوں کو اگر ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ اس کام کو ہم پورا پورا انجام دیں گے اور اس کام کو نشہ مستی کے کام کو ہم جو پورا اس کے اندر جو ہے تو ہم ہم کارنیاں بھوٹی بات دیں گے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر یہاں پر جو ہے تو نارے گاو کے اندر اس نارے گاو میں جو اورانگ آباد کے کچھ بہت سے زیادہ زیادہ لوگ ہیں جو نشہ کے لئے ہونے بات میں آتے ہیں یہاں پر نارے گاو میں دھیان دینا اس کی ضروری ہے کہ نارے گاو کا ایک گریب بچھڑا ہوا بھٹکا ہوا تکہ ہے اس تکہیں کو ہم لوگوں کو اس کے اوپر فوکس کیل دینا ہے کہ نشہ کے آنا ہوا یہاں پر ہم دوسری کچھیں اسی چیزیں چاہلو ہے چنکے اوپر ہم کو دھیان دینے کے باقی جو تو ہمارے کچھ روز سے لوگوں کو ہے نظرانداز کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ ہم نظرانداز نہیں کریں گے وہ چیز کو فوکس ملا کر اس کا سامنا کر کر وہ چیز کو بند کریں گے یہاں پر ہم کو آپ کا ساتھ اس کے ساتھ چاہلو ہے یہاں کا پولیس پرسیاشن یہاں کے نارے گاو کے جو دو نمبر کے دندے چالو ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں کہ وہ نید اور کنگی کی جگہ لے کر اپنی جگہ کو جو ہے تو نارے گا میں جو گانجے کا چرس کا بٹلوں کا داروں کا جو دندہ بے بھار چالو ہے یہاں پر جو ہے یہ جو چالو ہے اس کو بند کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اور ہم سبھی بھائیوں کو سب کو ایک ساتھ میں آنا ضروری ہے اس کا ایرویت کرنا ضروری ہے اس کے لیے میں میرے دو بات کرتا ہوں اور میرے بات ختم کرتا ہوں اسلام علیکم جس ابھیان کے تحت بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ صاحب یہ نشاہ مکتی کا جو یہ جو پورا ایک پروگرام ہے یہ ایک پروگرام ہے کئی ایک محاص چاہتا ہے کئی الگ الگ طریقے سے کوششیں چاہتا ہے جہاں پر یہ اس بات کی کوشش ہونا چاہیے کہ بلما اکرام کے ذریعے سے کوشش ہو کانسیلنگ ہو ریہیبیلیٹیشن کی ان کے لیے کوشش کی جائے یہ جہاں پر ضروری ہے وہیں کہیں نہ کہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو تمام چیزیں جو ہو رہی ہے یہ جو مارکٹ میں جو نشاہ اور یہ چیزیں جو فلوٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ہم سب مل کر کے مہت مہت مہتبت انداز میں جتو جہت کریں جاویت پریش صاحب نے اس طرح اشارہ کیا اور کہا کہ جو شراب اور ڈرگز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں مارکٹ میں illegal طور پر آ رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے جہاں ذمہ داری بنتی ہے پریشاشن کی ان کو بھی ہم تووچھو دلائیں پولیس ایڈمیسٹریشن تمام ہی جو لوگ ہیں ان تک کہ ہم پہنچے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور یہ اگر ناکام ہو رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کرنا سمجھتے ہیں کہ بجائے کسی کو جیسے بات کہی ہمارے بھائی نے کہ ہم بلیم گیم کرنے کے بجائے ہم سم مل کر کے ایک مشترے کا طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے کیونکہ ساتھ روزگار بھی جائے ہم کو اس قسم کے کیمپ ارنج کنا پڑے مجھے ایک آٹھ روز پہرے آئی سی سی آئی بینک کے ایک ٹریلنگ سینٹر جانے کے اتفاق ہوا وہاں پر آٹھ بھی پاس بچے کو جس کی عمر اٹھگا سار سے اوپر ہے تین مہنے کے ٹریلنگ جاتی ہے تو صاحب خان صاحب جابید خورشی صاحب ہم سب بلکر ایسا کوئی کیمپ کریں گے کہ بچے نے دین مہنے کے ٹریلنگ آسی کرنا اور روٹی روزی کا کام کرنا بائیسی بھی نارے گاؤں کی بستی میرے لیے خابیر تاریف اس لیے ہے یہاں پر امپورامنٹ جنریٹ ہوتا کئی گوڑاؤن ہیں جہاں سوہوں سے بچے کام کرنے میرے بیدوری سے کام کرنے ہمارے بیچ پہ کچھ نشاک ہو بھی ہوں گے مگر ان کو بٹن پریر بونے سے کام نہیں چلے ان کو شرابی بونے سے کام نہیں چلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اس مخام پہ پہنچا دی کسی پر برم کر کر کسی پر اعتراض کر کر ہم اپنی ذمہ داری سے دس بردار نہیں ہو سکتے ایک بہت بڑا مشن ہے میں میرے دوست سائب خان پتھان شخصی طور پر جانتا ہوں بہت اہم کام انجام دے ٹھیک ہے یہاں بیٹھنے والد یہ سنکھیا کم ہے منز پہ زیادہ روک بیٹھے ہیں انشاء رو تارہ ہم سب مل جور کر یہ سنکھیا بھی بڑھائیں گے یہ سنکھیا بھی بڑھائیں گے کیونکہ یہ مشکل کام یہ کوئی اختیدار کو پہنچانے والا کام نہیں ہے یہ کوئی پیسے کمانے کا کام نہیں ہے یہ کوئی ایجنٹی کا کام نہیں ہے میں نے محسوس کیا کہ جہاں کہیں منفط کی بات ہوتی ہے پیسے کھٹے کی وہیں روک آتے ہیں یہ کام تو وقت دینے کا ہے ٹائم دینے کا ہے پیسہ خرچنے کا ہے سائب کان پتھان آپ خادر مبارد باہد ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے سب سے گزارشیں ایک بار ہم تمام جو ذمہتاران بیٹھے ہیں انہوں نے وقت دیا ایک اچھے کام میں میں سمجھتا ہوں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے میں دیر سے پہنچا اس کی اماپی چاہتا ہوں برہار مجھے کہنے کا موقع دیا گیا آپ نے میرے دفتر رسونا شکریہ جو دارتے ہی سلام لیکن جو دیر سے پہنچا جو دیر سے پہنچا مجھے جو دیر سے پہنچا جو دیر سے پہنچا جو دیر گیا مجھے جو دیر سے پہنچا مجھے تیسیم